سانو اکبل چین نہ آوے سجنہ سجی بنا اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ ہم نے آج کل پوڈ ویلوگنگ جو ہے وہ شروع کی ہے تو آج زبہر بھئی کے ساتھ بلکل ہم موجود ہیں لاہور میں گریشوں کے علاقہ پہ اور یہ بہت مشہور جو آئیٹم ہے وہ ہے سجی اور سجی جو لوز ہیں ان کو تو آج بہت مزا آنے والا ہے چونکہ یہاں پر گریشوں کے اندر سب سے قدیم انٹروڈیوز کروانے والے جو ہے وہ یہ گریشوں میں برگر کورنر والے ہیں اور آئیے آج ہم ان کی سجی تیسٹ بھی کریں گے ان کی میکنگ بھی دیکھیں گے یہ رائس کیسے بناتے ہیں یہ سارا کس طرح سے وہ پرفارم کرتے ہیں آج ہم ان کو دیکھتے بھی ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں اور خاص کر اگر میں ان کے ریویوز اگر مجھے اچھے لگے تو دیفنیٹلی ریویوز کو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کروں گا اور پھر آپ لوگوں سے ریکیسٹ بھی کروں گا کہ یہاں پر آئیں ان کی میکنگ دیکھیں ان کا ٹیسٹ کریں اور پھر لوگوں کو ریکومنڈ بھی کریں آئیے چلتے ہیں موسیقی موسیقی اچھا یہ جو ہے جی ان کا یہاں پر ایک سٹنگ آل ہے یہاں پر فیملی کے ساتھ جو ہے وہ آپ آ کے بیٹھ سکتے ہیں اور سٹنگ کپیسٹی جو ہے وہ یہاں پر ایک یا دو یا تین فیملیز جو ہے وہ بڑے رام سے جو ہے وہ یہاں پر بڑی فیملیز جو ہے وہ بیٹھ سکتی ہیں اور بالکل ہی طرح سے باہر اوپن ائر ایر وائنمنٹ بھی جو ہے وہ ان کا یہاں پر موجود ہے اب ہم ان کی جو ہے وہ میکنگ اور ان کا جو ہے وہ ٹیسٹ جو ہے وہ کر کے پھر آپ کو جو ہے وہ اس کے ریویوز لیں گے دوستو بڑے بڑے لوگوں کو جو ہے نا وہ اپنی بیویوں سے ڈرتے ہوئے دیکھا ہے جیتنا یہ شخص اپنی بیوی سے ڈرتے ہیں نا آپ لوگ کوئی اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے اور بابی اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں نا تو آپ یہ اندازہ رہ جائے کہ یہ شخص آپ سے بہت ڈرتا ہے ابھی ویلوگ کے دورانہ آپ کا فون آیا اور اس فون کے بعد آپ یہ شخص کا حال دیکھیں یہ شخص کا حال یہ ہو گیا دوستو ایک سیمپل سی بات ہے وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ زبیر بھائی جو ہے نا ویسے کھاتے کم ہیں لیکن دیکھتے میں ایسی لگتا ہے کہ بہت زیادہ کھاتے ہیں لیکن اس چیز کے گواہی دیکھتا ہوں وہ کھاتے کم ہیں یعنی دس پندہ کباب کھانے کے بعد جو ہے نا وہ ان کا سٹارٹ ہوتا ہے لیکن دوستو کھانے کی بات ہو تو زبیر بھائی بھلا کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں لیکن ہوا یہ کہ چونکہ زبیر بھائی کی بیوی کا یعنی ہماری بابی کا فون آ گیا تو اس کے بعد سے زبیر بھائی بہت ڈڑے ڈڑے اور سہمے سہمے موبائل ہی استعمال کری جا رہے ہیں سو گائز سجی جو ہے وہ اب آ چکی ہے اور ہم اس کا ٹیسٹ ہونیسلی آپ کے ساتھ جو ہے وہ ریویو شیئر کرتے ہیں اور یہ بسم اللہ جو ہے وہ میں وقت نے آتوں سے نہیں کروں گا بسم اللہ میں زبیر بھائی کے آج سے ہی کرواؤں گا جو کہ ان کو بانٹنا بہت اچھا آتا ہے اور بانٹ کے کھانا بہت اچھا آتا ہے ان کو تو ہم جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اور ویسے ملکے کھانے میں برکت ہے میں تو چاہتا ہوں کہ ہم اس کے بیچ میں ہی کھائیں اب ہم بسم اللہ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ جنوان ٹیسٹ جو ہے وہ اس کا شیئر کریں گے زبیر بھی سے سے پہلے تو چکن کو یہاں پر رکھیں گے نا تاکہ ہم ترہ ترہ کر کے جو ہے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں سو لیٹس سٹارٹ میں آپ سے ہونسٹی جو ہے وہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ شیئر کروں گا کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے سو بسم اللہ الرحمن الرحیم زبیر بھائی زبیر بھائی زبیر بھائی ایک سیکنڈ زبردست کیا حضور چاول واپنے زبردست کیا اور چکن فخیر یاڑ خونسلی دوستو ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے وہ موجود ہیں یہاں پر ایک ویلیوڈ کسٹمر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا ریویو کیا ہے برگر کورنر کی سجی کو لے کر یہاں وہ یہاں کی کس چیز کو جو ہے وہ سب سے لائک کرتے ہیں اسلام علیکم بھائی میرے خیال سے بائیس سال میری عمر ہے تو اس میں سے کم سے کم پندرہ سولہ سال ہو گئے ہیں مجھے یہاں پر آتے ہوئے تو اگر بات کی جائے کسی ایک چیز کیلئے برگر ٹرائے کریں تو وہ ایک سے ایک بڑھ کے ہے سجی تو کیا ہی بات ہے وہ ان کی سپیشل ہے سجی ہر چیز ان کی بہت عالی ہے کوالٹی وائز بھی میار ہر چیز صفائی کا خیال ہے ایک اپنی لائکنس اور ڈس لائکنس ہوتی ہے فرض کریں کہ کچھ ٹریپیاں کچھ لوگ شہر کے باہر سے آتے ہیں اور برگر کارنر کو ٹرائے کرنا چاہتے ہیں آپ کیا ریکومنٹ کریں گے ایز ایک کسٹمر ان کو میں دو سجی ریکومنٹ کروں گا سجی ان کا زیادہ ٹیسٹ بہت اچھا ہے کیونکہ یہاں کہیں پہ بھی آپ پوچھیں سجی کسی گھر میں بھی کہیں وہ کہتے ہیں برگر کارنر سے سجی لے آتے ہیں کھانے چلی بہت شکریہ بہت شکریہ دوستے حضرت نوائے صاحب اس وقت موجود ہیں دشان اسلام صاحب جو یہاں کے پوپ رائٹر ہیں چیف ایگزیکٹیو ہیں برگر کارنر کے ہم آپ کو ان سے ملواتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کتنے عرصے سے برگر کارنر کو رن کریں اور کیا کسٹمر ریویو ان کو ملتا ہے اسلام علیکم شانی بھائی کیا تھے شانی بھائی ٹھیک ہے کیا آپ سے ہے آپ شانی بھائی کتنے عرصے سے برگر کارنر کے ساتھ آپ ابستے ہیں اور کتنے عرصے سے اس فیلڈ کو آپ نے جوائن کیا ہوئے ہیں ماشاءاللہ مجھے فیلڈ میں تو بیس سال کم از کم ہو گئے ہیں جو اپنا کام شروع کیا میں کم از کم پندرہ سال ہو گئے اپنا کام کرتے ہوئے اچھا نورملی جو ہے نا وہ خاص کر شہر کے باہر سے لوگ آتے ہیں لاہور کے اندر تو لاہور کی بھی سجی جو ہے وہ اسی طرح سے اب مانی جاتی ہے جیسے کوئٹا کی سجی کو مانا جاتا ہے تو اگر آپ کے پاس لوگ یہاں پر وزٹ کرتے ہیں تو ایسی کیا خاص بات ہے آپ کی سجی کے اندر کے لوگ آپ کو لازمی ٹیسٹ کریں ہمارے ماشاءاللہ جو چابل بنتے ہیں اس کی ریسپی ہماری بڑی سمجھ لیں ایک یونیک ہے وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے جو ہم اپنی ریسپی چلا رہے ہیں اس میں کافی چیزیں جو انام انگلی ہوڑ کرتے ہیں جس میں اپنا مسالہ جاہتا ہو گیا وہ اچھے سے اچھا مسالہ استعمال کرتے ہیں اور سجی میں جو ہمارا مسالہ استعمال ہوتا ہے وہ ہمارا اپنا خود سپیشل بنایا جاتا مسالہ ایک اور بات جو ہے وہ سب سے پہلے کہ جب سجی کا ذکر آتا ہے نا تو نورملی نورملی ہمارے نا یہ کہا جاتا ہے یار وہ مڑی مڑ گیاں کھوازن دنے تو اس کے حوالے سے آپ کیا بات کریں گے بہت سے لوگ ہیں کھلاپتے ہوں گے اور مجھے جتنی دیر ہو گئی یہ اپنا کام کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم لوگ خود جاگے صبح کے ٹائم پرچیزنگ کرتے ہیں پرچیزنگ کر گئے اپنا مال ادھر سٹوک کرتے ہیں سٹوک کرنے کے بعد جب شام کو آتے ہیں ہم خود اپنا مال تبارہ تیار کرتے ہیں جائے آپ نے ایک ہی سنی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے رزق میں اضافہ کرتا ہے جو لوگ خلوص نیت کے ساتھ جو ہے وہ اگر اپنا آئرنگ کر رہے ہیں تو اس سے زیادہ جو ہے وہ گین کرتے ہیں اپنے کسٹمرز کے لیے اپنے کسٹمرز کے اوپر سرف کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے رزق میں تو اللہ تعالیٰ بھی اضافہ کرتا ہے ایک آخری کوئیسٹن جو ہمارے کسٹمرز کے آپ سے ہوگا وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ کتنی کپیسٹی ہے مطلب اگر کوئی سیملی کے ساتھ یہاں پہ آنا چاہتا ہے یا کوئی سیملی کا چھوٹا موٹا کے فنکشن یہاں پہ پلان کرنا چاہتا ہے تو کیسی کوئی ہمارے پاس پلیسمنٹ ہے ہماری ما شاء اللہ یہ اندر بھی سیٹنگ ہے کم از کم فکٹی پلس پرسن کی سیٹنگ ہے ایدر بھی ہماری سیٹنگ ہو سیٹنگ ہے اگر زیادہ کسٹمر آئے تھے ہماری شات پہ بھی سیٹنگ ہے اگر شات پہ کسٹمر ہونا چاہتا ہے بیٹھنا چاہتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ سیٹنگ پہ بھی سیٹنگ ہے ساری سب سے فخریہ پیشکش آپ کی کیا سجی تو ہے ہی ہے لیکن سب سے فخریہ پیشکش جس کو لوگ اگر شادیب یا پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی سالگیرہ کے اوپر جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیں ہماری ما شاء اللہ بونلس ہانڈی بڑی زبر دست ہے جو سمجھ لیں ایک دفعہ کھاتا ہے نا دبارہ دیوانہ ہو جاتا ہے ہماری یہ اس ہانڈی کا سو گائز میں آپ کو کہوں کہ سجی تو یہاں پہ آکے آپ نے ٹیسٹ کرنی کرنی ہے بولنے سانڈی آپ نے یہاں پہ آکے نازمی ٹیسٹ کرنی ہے سانو اکبل چین نا آوے سجنہ سجی بینا سجنہ سجی بینا سجنہ سجی بینا سجنہ سجی بینا اس نے پانچ لٹر پانی بھی یہ نہ کر جا گئے نیکسٹ کولا کی بوتل تو اس نے ایسے قدم کی ہے سواب کا کہا رہا ہے وہ دیکھو بھائی خالی اس بوتل اس نے پیئے یہ تھوڑا سا بچہ ہے میرے لئے وہ بھی اس کی میر بانی ہے وہ بچا دی ہے زبیر بھائی تو کھانے پینے کے لئے خوام خواہ بدنام ہے لیکن یہ زین امانت صاحب جو کالی شلوار کمیز میں ملبوس ہماری گفتگو کے دوران نہ چاول چھوڑ رہے ہیں نہ رائتہ چھوڑ رہے ہیں نہ چھوڑی ہوئی ہڈیاں چھوڑ رہے ہیں آپ ان کا اندازہ لگائیں کہ یہ کیسے کھاتے ہیں ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن پریس کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز اور اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں